روزے میں جلن اور تضابیت بہت سارے افراد رمضان کے مہینے میں سینے کی جلن اور تضابیت کا شکار ہو جاتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے مجھے تضابیت ہو جاتی ہے یا میرے سینے میں بہت جلن ہوتی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صبح سہری کو نماز تک جاری رکھتے ہیں اس طرح افتاری کرنے کے بعد مغرب کی نماز اور کھانا کھانے کے بعد عشاء اور نماز ترابی پڑھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ زیادہ کھانے کے بعد جب نماز میں رکو اور سجود ہوتے ہیں تو میدے سے کچھ اجزاء اور تضابی مادہ خوراکنی نالی میں آ جاتا ہے اور اس لیے ان کو تضابیت اور سکینے میں جلن کی شکایت رہتی ہیں اس لیے اوپر بتائے گے اسور پر عمل درامت کریں یعنی کہ روزہ پانی اور کھجور یا دودھ جیسے مشروبہ سے کھول لیں اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد باقی ہلکی پھلکی روٹی یا چنہ چاڑ یا اس طرح کی چیزیں کھائیں اسی طرح صبح کو سہری دودھ کی اشیاء اور رشہ درگزان سے کریں تاکہ آپ کو تضابیت اور سینے کی جلن کی شکایت نہ ہوں کیونکہ افطار میں ہمارے ہاں روائیتی طور پر سموسوں اور پکوڑوں کا بے حد رواج ہے یہاں تک کہ سال بر میں جتنے سموسے اور پکوڑے نہیں کھائے جاتے اتنے اس ماہ میں لوگ کھا لیتے ہیں ان میں گی یا دیگر چکنائیوں اور مرچ مسالوں کی برمار ہوتی ہے جس کی وجہ سے حازمہ خراب ہو جاتا ہے اسی طرح بزاری ایشیا سے حد تل امکان پرہز کریں اور بزاری شروط جن کے بنانے میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا ان سے بھی اجتناب کریں میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسندہی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ